موسٹ انفرمیٹیو ٹی وی آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی سب سے سٹرونگ کرنسی کے بارے میں بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے ان کرنسیز کی قدر امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے فرینڈز امریکی ڈالر کو عام طور پر دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی سمجھا جاتا ہے اور یہ بات یقینی طور پر بھی کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی کرنسی بھی یہی ہے پر جس کرنسی کا نام نمبر ایک پر آتا ہے وہ ہے قویت دینار دوستو قویتی دینار دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی ہے یہ بات سن کر آپ کو حیرت تو ہوئی ہوگی لیکن یہی سچ ہے کہ ایک قویتی دینار کے بدلے تقریباً 3.26 امریکی ڈالر خریدا جا سکتا ہے قویت سعودی عرب اور عراق کے درمیان واقع ہے قویت اپنے اندر سے نکلنے والے تیل کی وجہ سے اپنا سرمایہ دار بھی خود ہی ہے اس تیل کو عالمی مارکیٹ میں بیج کر خوب منافع حاصل کرتا ہے قویتی دینار 1960 کی دہائی میں متعار نمبر دو بہرینی دینار دنیا کی دوسری مضبوط کرنسی ہے ایک بہرینی دینار 2.65 امریکی ڈالر یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک امریکی ڈالر 0.38 بہرینی دینار کے برابر ہوتا ہے بہرین سعودی عرب کے ساحل سے دور خلیج فارس میں ایک جزیرہ نومہ ملک ہے قویت کی طرح یہ ملک بھی تیل اور گیس کی برامداز سے اپنی زیادہ تر دولت کماتا ہے بہرینی دینار کی ابتداء 1965 کی دہائی میں ہوئی تھی نمبر تین اومانی ریال اومانی ریال دنیا کی تیسری مضبوط کرنسی ہے ایک اومانی ریال 2.60 امریکی ڈالر یا ایک امریکی ڈالر 0.38 اومانی ریال کے برابر ہوتا ہے اومان متحدہ عرب امارات اور یمن کے درمیان جزیرہ نومہ عرب کے سرے پر واقع ہے اپنے دوسرے امیر پڑوسیوں کی طرح اومان تیل اور گیس کا ایک بڑا برامد ملک ہے اومانی ریال کو 1970 کی دہائی میں متعارف کرائی گیا تھا نمبر چار جورڈینین دینار یعنی کہ اردنی دینار دنیا کی چوتھی مضبوط کرنسی ہے ایک اردنی دینار 1.41 امریکی ڈالر یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈالر 0.71 اردنی دینار کے برابر ہوتا ہے اردن مشرق وسطہ میں زیادہ تر لینڈ لاکڈ ملک ہے اردن اپنے پڑوسیوں کے مقابلے تیل اور گیس کی برامدات پر کم انحصار کرتا ہے بلکہ دور جدت کو اپناتے ہوئے دنیا کی مارڈرن ٹیکنولوجیز کا استعمال کرتے ہوئے بھی ترقی کی طرف گامزن ہے اردنی دینار 1950 میں گردش میں آیا ہے جبرالٹر پاؤنڈ دنیا کی مشترکہ پانچویں مضبوط کرنسی ہے جس میں ایک جبرالٹر پاؤنڈ 1.28 امریکی ڈالر خریدا جا سکتا ہے یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈالر کے بدلے 0.78 جبرالٹر پاؤنڈ خریدا جا سکتا ہے جبرالٹر اسپین کے جنوبی سرے پر واقع ہے اور سرکاری طور پر ایک برطانوی علاقہ ہے جبرالٹر پاؤنڈ سب سے پہلے 1920 کی دہائی میں مطارف کرایا گیا تھا اور اسے برطانوی پاؤنڈ سے لگایا گیا تھا نمبر چھے کیمن آئیلینڈ ڈالر کیمن آئیلینڈ ڈالر دنیا کی چھٹی مضبوط کرنسی ہے جس میں ایک کیمن آئیلینڈ ڈالر 1.20 امریکی ڈالر خریدا جا سکتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈالر کے بدلے 0.83 کیمن آئیلینڈ ڈالر خریدا جا سکتا ہے جزائر کیمن کیریبین میں ایک برطانوی علاقہ ہے اور یہ ایک غیر ملکی مالیاتی مرکز ہے کیمن آئیلینڈ ڈالر سب سے پہلے 1970 کی دہائی میں مطارف کرایا گیا تھا اور اسے امریکی ڈالر سے لگایا گیا تھا نمبر ساتھ سویس فرینک سویس فرینک دنیا کی ساتھویں سب سے مضبوط کرنسی ہے جس میں ایک سویس فرینک 1.15 امریکی ڈالر یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ 0.87 سویس فرینک کے برابر ایک ڈالر ہوتا ہے سویس فرینک سویٹزر لینڈ اور لیچٹس ٹائن کا سرکاری قانونی ٹینڈر ہے اور اسے سویٹزر لینڈ کے سیاسی استحقام کی وجہ سے ایک محفوظ پناہ گا کے طور پر دیکھا جاتا ہے سویس فرینک کو 1850 میں مطارف کرایا گیا تھا اور بعد میں فری فلوٹ پر جانے سے پہلے مختصر طور پر یورو کے ساتھ پیک کیا گیا تھا نمبر آٹھ یورو یورو دنیا کی آٹھویں سب سے مضبوط کرنسی ہے جس میں ایک یورو 1.10 امریکی ڈالر یا ایک امریکی ڈالر 0.91 یورو کے برابر ہوتا ہے یورو یورو زون کی ایک سرکاری کرنسی ہے جو کہ یورپی یونین کا حصہ بننے والے 27 ممالک میں سے 20 ہی ہے فیزیکل کرنسی 2002 میں گردش میں آئی اور آزاد فلوٹنگ ہے نمبر نو یو ایس ڈالر امریکی ڈالر دنیا کی نوی سب سے مضبوط کرنسی ہے جس کی قیمت اپنے خلاف بلکل ایک ہے دنیا بھر میں کرنسی کی دیگر تمام اکائیوں کی قیمت ایک امریکی ڈالر سے کم ہے سترہ سو کی دہائی میں بنایا گیا امریکہ ڈالر یو ایس اے دیگر امریکی علاقوں اور ایکواڈور اور زمباوے سمیت خود مختار ممالک میں قانونی ٹینڈر ہے جی ڈی بی کے لحاظ سے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے اور امریکی ڈالر اب تک عالمی سطح پر سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی کرنسی ہے امریکی ڈالر دنیا کی سب سے بڑی ریزرو کرنسی ہے مرکزی بینکوں کے پاس سب سے زیادہ رکھی جانے والی کرنسی اور تیل سونے اور تانبے سمیت بہت سی اشیاں کی قیمتوں کے لیے سمال ہونے والی کرنسی ہے جی تو فرینڈز آج کے لیے بس اتنا ہی ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دوسروں تک بھی پہنچتے رہیں ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اللہ حافظ